اسلام علیکم دوستو آپ سب کو اپنے چینل وائس انفو وارڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر دس ایسی صفات ہیں کہ ان میں سے ایک سے بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے نمبر ایک کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اسی پر کنات کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ کانعین اور صابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بھوکھا رہتا ہے یہ صالحین کی علامت ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آجائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چل جاتا ہے یہ راضیین کی علامت ہے نمبر چار اس کا مالک اس سے مارے بھی تو اس سے چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے نمبر پانچ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہوتا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینٹا دور سے بیٹھ گھری دیکھتا رہتا ہے یہ مسکین کی علامت ہے نمبر چھے جب تک مالک گھر میں ہو یہ دور جوتے کے پاس پیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوفقین کی علامت ہے نمبر سات اگر اس کا مالک اس سے مارے وہ یہ تھوڑی دیر کے لئے چلا جاتا ہے وہ جب دوبارہ اسے ٹکڑے دالتا ہے تو دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے نراز نہیں ہوتا یہ خوشین کی علامت ہے نمبر آٹھ دنیا میں رہنے کے لئے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوقلین کی علامت ہے نمبر نو رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے نمبر دس جب یہ مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زہدین کی علامت ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں شکریہ